رمضان علم ہے رمضان علم ہے ویلکم بیک جی خوش آمدیت کہتے ہیں رمضان علم ہے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن یہ وہ ٹرانسمیشن ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ علم کی وہ روشنی آپ تک پہنچائی جائے جس کو اپنے اندر اتار کر ہم خود ایک مشل بن کے اپنی زندگی گزاریں خواتین و عزرات ایک روز علی بن عبی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں یا جو نفسیاتی طور پر لوگ بیمار ہوتے ہیں ان میں کیا ٹریٹس ہوتے ہیں تو امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو جھک نہیں سکتا وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے جب بولتا ہے وہ شخص جو اپنی موجود جتنی بھی بیماریاں ہیں یا جتنی بھی اس کی ایسی چیزیں ہیں جو وہ جانتا ہے کہ اس کی کمیاں ہیں مگر اس کے اوپر وہ سوری نہ کہہ سکے وہ معذرت نہ کر سکے وہ شخص ذہنی اور نفسیاتی طور پر بیمار ہوتا ہے ہم نے سوچا کہ اسی ٹاپک کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں کیونکہ ایسی بیماری ہے جن کو ہوتی ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو ہے یہ بیماری تو یہ جانتے ہیں اس کا ڈائیگنوزز کرنا بہت ضروری ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے روز کی طرح آج بھی ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت بڑا نام ہے ملک کا میرے لئے تو میرے بھائی ہیں قاسم بھائی شاہ صاحب موجود ہے اسلام علیکم مبالکہ بہن میں بالکل ٹھیک تھا آپ خیر سے ہیں اللہ کا احسان الحمدللہ بس اب یہ کہ جیسے جیسے روزیں گزرتے چلے جا رہے ہیں تھوڑی اداسی بھی ہوتی ہے کہ بس اب چند دن رہ گئے اور میں سے کیا خوبصورت روزیں ملے ہیں یقین کیجئے اس دفعہ تو پتہ نہیں لگا رمضان کا بالکل اور شاید بھوک لگتی بھی ہے لیکن دیکھیں خدا نے کیا شاندار بندوبست کیا ہوئے بالکل صحیح اچھا موسم مل گیا اور اتنے اچھی ساتھیں مل کی اور اللہ نے سعادت دیدی روزیں رکھنے کی الحمدللہ میں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو رحمتیں اور برکتیں ہوتی اس سے پیٹ بھر جاتا ہے بالکل صحیح اچھا یہ جو شاید صاحب آپ اتنے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بہت کچھ اچیف کیا ہے مطلب دنیاوی لحاظ سے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک بیماری جو پیویل کرتی ہے نفسیاتی بیماری ذہنی طور پہ لوگ بیمار ہوتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے جھکنا and there are many things پہلے تو ذرا تھوڑا واضح کر دیجئے کہ یہ نفسیاتی بیماری ہوتی کیا ہے اچھا دیکھئے بہن یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ یقیناً بہت سا اتراز اترازات اور اوبجیکشنز مجھ پہ آئیں گے اور وہ ذرا تر آتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کوئی سائیکولوجس تو نہیں ہیں یا آپ کی ڈگری تو میرا مطالعہ ہے اور میرے زندگی کے 23-24 سال جو پروفیشنلی گزرے ہیں اس میں کوچنگ میں گزرے ہیں کانسلنگ میں گزرے ہیں اور کہہ لیجئے مختلف طرح کے مشاہدات میری زندگی کے ساتھ ہیں میری observations ہیں اللہ نے مجھے ایک کام کرنے کا موقع دیا ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ تو یہ میرا جو exposure ہے میں اسے بیان کرتا ہوں اور میں بالکل دعوے دار نہیں ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آتمی بات ہے اس سے بہتر بات کوئی کر سکتا ہے اس سے بہتر رائے کو دے سکتا ہے اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے میں اپنا ایک opinion دے رہا ہوں اگر آپ کو پسند آئے مہت اچھی بات ہے اگر آپ کو پسند نہ آئے مجھے معافی دے دیجئے کسی بہتر سے کوئی opinion لے لیجی گزارش یہ ہے کہ انسان کی جو صحت ہے اس کو ہم صرف جسم کی صحت تک محدود نہیں کر سکتے پہلی بات جسم کی صحت جو ہے اس کا تعلق body کے ساتھ ہے اور body کے mechanisms کے ساتھ ہے body کے جو سارے parts ہیں ان کی functioning کے ساتھ ہے پھر یہ ساری collective ایک functioning ہونے کے بعد ہم measure کرتے ہیں کوئی چیزوں کو جس سے پتہ لگتا ہے کوئی کتنا صحت مند ہے مثلا ایک اچھا معالج اچھا طبیب اچھا حکیم ماضی میں سے بھی اٹھا کے دیکھئے آج کے زمانے میں ایک proper اچھا consultant ڈاکٹر اچھا physician وہ آپ کو کہے گا آپ کو بھوک لگتی ہے بھوک ایک سائن ہے کہ آپ کی body functioning ہے اگر آپ کو بھوک لگتی نہیں ہے تو یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے پھر وہ دیکھے گا وہ کہے گا کہ بتائیے آپ کو ہر وقت تھکاوٹ کا احساس تو نہیں رہتا یہ ایک بڑا سائن ہے پھر وہ کہے گا کہ آپ کا وزن تو نہیں بہت زیادہ کم ہو رہا پھر وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کی جو skin ہے اس کا glow بتاتا ہے کہ کتنا کوئی healthy ہے کوئی healthy نہیں ہے اچھا اب مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ ہم فیملی ساری ایک دفعہ بیگم صاحبہ کو چک کروانا تھا ہم سارے بچے بھی ساتھ بچے بھی ساتھ میں بھی ساتھ دوکٹر کے پاس گئے تو دوکٹر صاحب جو تھے انہوں نے ہم سب کو دیکھا تو انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہے کہ جی یہ مریض ہے ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو ان کا پرابلم ہے یہ پرابلم کچھ سٹریس کی وجہ سے اچھا تو اس کا تعلق پیٹ کے ساتھ نہیں وہ پیٹ کا ڈاکٹر تھا بسیکلی ہمیں گسٹرولوجس کے پاس گئے تھے تو دراج صاحب نے پھر ایک بڑا اچھا جملہ بولا انہوں نے کہا جی فوری طور پر کہوں تو مجھے لگ رہا ہے شاہ صاحب اور یہ جو آپ کا بیٹا ہے مجھے بیمار لگیں تھوڑا سے اچھا اچھا تو میں نے کہا جی آپ کو میں کیوں لگا ہوں انہوں نے کہا آپ کی آنکھوں کی سوجن بتا رہی ہے کہ آپ کی کوئی صحت میں کہا جی میری نیند کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا جی کیا نیند پوری نہیں ہوتی میں کہا نہیں نہیں نیند نیند میری اللہ کا شکر ہے مجھے بغیر کسی میڈیسن کے بغیر بھولی کے خود بخود نیند آتی ہے لیکن میری نیند کم زیادہ ہوتی رہتی ہے میرے ٹاسک میری ذمہ داریوں اور میری فکر مندی کی برہ سے پھر میری ایک عجب عادت سٹوڈنٹ لائف سے تھی میں رات کو اچانک اٹھ جاتا تھا اور پھر پڑھتا تھا مطالعہ کرتا تھا کبھی عبادت بھی کر لیتا تھا اللہ توفیق دی لیتا تھا جائے نماز پر کرنے کی ہر ہی بھی تو دیکھا جائے اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے یہ اتصالف عبادت ہے اتصالف تو کیا لیجئے کہ یہ سارے کا سارا ایک میرا ایک باڈی کلوک اس طرح کی بن گئی اس سکن گلو جو کر رہی ہے وہ بتاتی ہے کتنا کوئی ہل دی ہے میں ایک رکنا چاہوں گے بڑی کتا کلامیں ماف مگر میں ایک بات یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گے دیکھیں اس طرح کی انٹیویز اور انشاءاللہ ایک دن میں نے شاہ صاحب کو بٹھا کہ کوئی ٹاپک پر بات نہیں کرنی I am going to take his انٹیوی and I want to know him inside out کہ یہ بیسکلی جو اتنی دنیا کو بدلنے والا انسان ہے یہ خود سے اندر سے کیا ہے اور یہ ہر بات کے اندر سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں شاہ صاحب نے جب بھی اپنی بیگم کا ذکر کیا ہے ہمیشہ بیگم صاحبہ کر کے بلائے ہے اور یہ رشتوں کی خوبصورتی اور کامیابی کی نشانی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے سپاؤس کو عزت دیتے ہیں تو یہ جو عزتیں ہوتی ہیں جب آپ لوگوں کو دیتے ہیں اپنے ان قریبی رشتوں کو دیتے ہیں پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اتی عزت کیسے آئی تو یہ جواب ہے کہ جب آپ اپنوں کو عزت دیتے ہیں تو اللہ اپنی جناب سے آپ کی عزتوں میں اضافہ فرماتا ہے بہت شکریہ جب بہن بات کر رہے تھے جسم کی صحت کی یہ میں نے کچھ جرنل سائنس بتایا اور بھی بہت سے ہیں لیکن مدب کچھ جو ہیں وہ کہہ لی جی نبس سے اندازہ لگا لیتے ہیں ایک بڑے اچھے حکیم صاحب ہیں وہ صبح کا جو فرسٹ یورن ہوتا ہے اس کو دیکھ کے مکمل سکین کر لیتے ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں اب یہ سب کے سب کہہ لیجئے کہ فن ہے جس کے ذریعے جسم کی صحت کا پتہ لگتا ہے اچھا اب آجتے ہیں کہ آپ کی ایک سول کی صحت ہے آپ کی روح کی صحت ہے پھر آپ کی دل کی صحت ہے قلب جسے کہتے ہیں آج کا کیونکہ موضوع ہے ذہنی صحت تو مائنڈ جو ہے آپ کا یعنی برین اس کے فنکشن کا نام مائنڈ ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی کتنا صحت مند دماغ ہے ذہن ہے تو اس کے کچھ سائنز ہیں آپ اجازت دیں تو میں جی جی بسم اللہ کئی سائنز ہیں میں کچھ سائنز کی آج بات کروں گا ایک بات یاد رکھی کہا جو جتنا صحت مند ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے امام غزالی نے کیمیا سعادت میں بڑی اچھی مثال دی انہوں نے فرمایا کہ جو پینڈولم ہے وہ پینڈولم ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے لیکن واپس آتا ہے صحت مند ذہن وہ ہے جو خوش ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے لیکن واپس آتا ہے جو خوش ہوکے صرف خوشی رہ رہے ہیں گاؤں بھی نہیں ہوتے چلے وہ اسی جا رہے ہیں سارے یہاں ہر وقت غمگین رہنے لگ پڑا نومل نہیں ہے نومل وہ ہے جو خوشی اور غم کے درمیان میں کہیں پر ایک مطمئن ہو کے واپس آتا ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں آپ کا مطمئن ہونا یہ ایک ذہنی صحت کی علامت ہے آپ کا اپنی زندگی کو قبول کر کے اس پہ راضی ہونا یہ ذہنی صحت کی علامت ہے کیونکہ جو ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے وہ گلے کی حالت میں رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ اس پینڈولم میں کس حالت میں ہیں اگر آپ کا ایوریج گلہ ہے اور اس کی نشانی ہے آپ اکثر روتے دوتے رہتے ہیں آپ اکثر بیٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ لائف کے ہیں چیزیں کی ہیں ایسے کیوں ہوا میرے ساتھ چھانی ہوتا لائف نے بڑا ہورا کیا ہر وقت جو ہے اللہ سے میں شکایت ایک کہہ لیجئے کہ ذہنی طور پر کمزور انسان کی علامت ہے اچھا میں آپ کو انڈ پہ بتاؤں گا مجھ سے پوچھئے کہ جو ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے پھر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کا فیوچر کیا ہے دوسرا جو سائن ہے ذہنی طور پر صحت مند نہ ہونے کا یا ہونے کا یہ آپ اس میں ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے یاد رکھی کہ ہر صحت مند دماغ اس کے پاس فوکس ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اصل میں جو کر رہا ہوتا ہے وہ وہ کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا ہے جو دستریکشنز ہوتی ہے دستریکشنز ہر بندے کی زندگی مerdہ بالکل جو دستریکشنز کے ساتھ بھاگ جاتا ہے وہ رہی جاتا ہے جو دستریکشنز کو منیج کرتا ہے اور منیج کرنے کے بعد رستہ لیتا ہے وہ صحت مند انسان مثال لیجئے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا مشن پہ آپ لگے میں کام پہ لگے میں اگر آپ دستریکشنز اردگرد کی چیزیں آوازوں سے متاثر ہوں گے آپ کبھی منزل کو نہیں باہ سکیں بابا اشفاق کا بڑا اچھا جملہ ہے من چلے کا سودا اس کا ڈائلوگ ہے جنہوں نے منزلوں کو پانا ہوتا ہے وہ راستے کے کتوں کی پرواہ نہیں کرتے تو آپ نے دور جانے تو آپ کو پرواہ نہیں ہوگی اب ذہنی طور پر صحت مند انسان یہ بڑا اہم سائن وہ ماف کر دیتا ہے جو ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے وہ کینا پرور ہوگا وہ رکھے گا بات کو وہ ساتھ چلائے گا وہ کتنا عرصے بعد اچانک کہے گا وہ اس کے بدلے لے گا اچھا بندہ جو ہے نا اسے غصہ آتا ہے نورمل اسی وقت نکال دے گا کہہ دے گا میں نراز ہوں یہ کیا ہے اس کے بعد وہ بھول کے مٹی ڈال کے آگے نکل جائے گا یعنی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارک مفہوم حدیث آپ نے فرمایا بچے پسند ہیں مفہوم حدیث بچوں کی کچھ ادائیں بتائیں گے بڑی پسند اس میں خوبصورت ادا آئی ہے وہ نراز ہوتے ہیں راضی ہو جاتے ہیں بیکل اچھا وہ بڑا بدقسمت انسان ہے جو نراز ہو کے نرازی رہتے ہیں میں نے ایسے کپلز دیکھیں جس میں ایک بندہ بیچارہ ترلے ڈال رہا ہوتا ہے چھڑ دے گالوں بس کر دے کی ہو گیا ہے میں معافی مگنے آہت جوڑنے پیری پینا دوسرا کہتا ہے نہیں یہ یاد رکھی کہ یہ جو ایگو ہے نا یہ شیطان ہے بیکل ایسے اتنا خوفناک یہ تکبر ہے کہ میں کیسے مان جوں وہ کہہ رہے ہیں میں جسٹیفائی میں نہیں کرتا میں معافی سرنڈر کر دیتا ہوں مجھے معافی دے دو اچھا ایک کیس میں مشکل ہو جاتی ہے معافی کہ ایک بندہ کہہ رہے ہیں میرے سے غلطی ہوگی اب جو ہوگی یہاں تو اس کو ٹھیک کرو بیکل اب کہہ رہے ہیں جی غلطی ہوگی یہ نافذ ہے اور معافی کرو وہاں مشکل ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ اس حرکت سے باز نہیں آئے اور معافی ماغ رہے ہیں یہ معافی نہیں ہے لیکن ایک بندہ ہے جس نے اپنے کو ٹھیک کر لیا ہے اس کو گنجائش دینی چاہیے دروازہ کھلا رکھنا چاہیے کہ واپس آ جائے تو ذہنی طور پر صحت مند انسان معاف کر دیتا ہے اچھا اب آگے جلتے ہیں ذہنی طور پر صحت مند انسان اس کی سب سے بڑی نشانی ہوتی آپٹومیسٹ ہوتے ہیں مصبت سوچتے ہیں ایک غیر صحت مند دماغ وہ منفی سوچے گا ہر چیز کا منفی پہلو نکالے گا یہ دیکھیں جی یہ ٹیڑا کیوں پڑا ہویا یہ ٹیڑی کیوں لڑی ہے یہ ادھر نکتہ کیوں لگا ہویا یہ یہاں پر دیکھیں اروج آپ کا ایک بال گرا ہوا تھا میں کیسے پاؤں رکھتا ہوں یہ غیر شرعی حرکت ہو جائے مجھے بتائیے گا یہ کریکٹرز ہیں لوگوں کی زندگی کو آسان کرنے کی بجائے یہ کریکٹرز ہیں آپ کے کسی نے بڑا مزاہ کے بات پر سنائی اس نے کہا کہ مولوی صاحب کے پاس ایک شخص فتحہ لینے چلا گیا انہوں نے کہا جی میں ٹی وی پر میڈیا پر جاتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کبھی کبھی میرے سے ایک غیر شرعی حرکت ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا جی کیا انہوں نے کہا جی گیسٹ ہے فیمیل بیٹھی ہوتی ہے اور بعض اوقات میں نے دیکھا کہ جب میں بیٹھنے لگتا ہوں تو اس کرسی پہ اس محترمہ کا بال گرہ ہوتا ہے تو اس بال پہ میں بیٹھ جاتا ہوں تو یہ شرعی طور پہ یہ کوئی غیر اسلامی حرکت تو نہیں ہے اب یہ ایک ذہنی مریض کی علامت ہے یہ نارمل بندہ نہیں ہو سکتا ایک بات یاد رکھئے گا صحت مند دماغ صحت مند چیزیں سوچتے ہیں صحت مند مستقبل کو سوچتے ہیں صحت مند دماغ آنے والے وقت پہ امید رکھتا ہے امید باندھ کے رکھتا ہے وہ اپٹمسٹ ہوتا ہے دیکھیں جنت کیا ہے ایک حقیقت ہے اس میں کوئی شکل لیکن امید بھی ہے بلکل کہ جانے آگے انتظار ہو رہا ہے بلکل آگے نام ملنا بلکل اچھا سب یہ بتائیے کہ نفسیاتی جو بیمار ہوتا ہے شخص اس کا اپنی نفسیاتی بیماری کو ایکسپٹ کرنا کتنا ضروری ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اور کس طرح سے علاج کیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کا اچھا بہن سب سے مشکل علاج اس شخص کا ہے جس میں ایگو ہے بلکل ٹھیک وہ مانے گئے نہیں ایک بڑا مزے کا میں نے ایک بلاغ پڑھا اس میں امریکہ کے کسی رائٹر نے لکھا تھا اس نے کہا کہ سو لوگ کلاس میں موجود تھے تو وہاں اناؤنس کیا گیا کہ سو لوگوں میں سے اگر کہیں سو ہوں تو تین جو ہیں وہ ذہنی طور پر نارمل نہیں ہوتے اچھا وہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہوتے تین ٹھیک تو فوری طور پر سب کو کہا گیا کہ آپ کے ذہن میں فوراں کیا خیال آیا تو نائنٹی سیون کے دماغ میں آیا ہم تو نہیں ہیں یہ نارمل تھے جو ریفلیکٹ کر سکتا ہے وہ نارمل ہے تین کو آیا ساری دنیا ہوگی ہم نہیں ہو سکتے ذہنی طور پر صحت مند انسان اپنے آپ پر ڈاؤٹ تھوڑا سا کرتا ہے کبھی کبھی چیک کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا مجھے کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا مجھے یہ ریاکٹ کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا مجھے اس طرح کا ریسپونس کرنا تھا اسے پشتاوا ہوتا ہے اچھا پشتاوا ایک ہاتھ تک ایک تو بیماری ہے پشتاوا اچھا پھر ایک بات یاد رکھے گا ذہنی طور پر صحت مند انسان چینج کو اسپٹ کر لے آنے والی تبدیلیوں کو جو بندہ چینج لور نہیں ہوتا چینج لور بڑا مشکل کام ہے لیکن جو چینج کو اسپٹ نہیں کر سکتا جس میں شائنس ہے کہ نہیں میں وہاں جاؤں گی جاؤں گا تو کیا ہوگا سارے مجھے دیکھیں گے ایک صحت مند انسان یہ بڑی ایک میں گہری نشانی بتا رہا ہوں وہ جیسا دیس ویسا بیس بڑی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا کرتا ہے بلکل وہ پڑھے لکھوں میں بیٹھے گا ان کے لیول پہ جا کے کھیلے گا انپڑھوں بیٹھے گا وہ جٹکی زبان میں بات کرے گا وہ کسی بھی ماحول میں ہے اس ماحول کے اندر اس کی کنورجن بڑے رام سے ہو جائے گی وہ ٹرانزیشن اس کے لیے ایزی ہوگی جو تھوڑا سا سٹببن ہے وہ جا کے نا روم میں وہ روم میں رومنز کے رول نہیں لگائے گا بلکل وہ روم میں جا کے اچھرا کے رول لگائے گا بلکل صحیح ہو گیا وہ تو اچھرا نہیں ہے کیا کہال ہے آپ جائیں والز مارٹ اور آپ جائیں دنیا کے منٹ سٹور پہ اور آپ جائیں جناب بڑے کسی سٹور پہ اور ادھر جا کے کہیں کہ بانو بزار والے سوٹ نہیں مل رہے بلکل صحیح ادھر تو نہیں ملیں گے آپ کو بانو بزار والے سوٹ آپ کو اس دنیا اور اس ماحول میں جب آپ فیشن چپس کھا رہے ہیں تو آپ اس کو فیشن چپس کو روٹی کے ساتھ توڑ توڑ کے کھانا چاہتے ہیں وہ نہیں بنا ہوا اس کی بلکل صحیح آپ کو کانٹا پکڑنا ہے پھر آپ کو پتہ کس ہاتھ سے پکڑنا ہے کدھر سے چوری پکڑنا ہے کیسے کھانا ہے کیسے موں میں ڈالنا ہے جب کھانا ختم ہو جائے تو پھر کیسے کانٹا اور چوری رکھنی ہے اس کا مطلب ہے ختم ہو گئی وہ پھر ویسا ہو جاتا ہے لیکن وہ جب جھٹکے انداز میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو یہ کنورجن اس کے لیے بڑی آسان ہوتی ہے بڑا اچھا جملہ ہے میں نے کسی زمانے میں شاید بھراک اوباما کی آٹو باگ ریفن بڑا اس نے کہا دنیا کے ذہین ترین انسان کی ایک نشانی ہے ٹھیک ہے وہ نشانی یہ وہ اپنے فیس کی ایکسپریشنز کو فیو سیکنڈز میں چینج کر سکتا ہے اچھا بہت ظاہری ایکٹنگ ہے لیکن یہ کنٹرول دنیا میں سب سے بڑا کنٹرول پتا کیا ہے آپ کو اپنی کمیونکیشن پر کنٹرول ہے بلکل ٹھیک مطلب آپ دیکھیں جس طرح سے آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں یہاں پر بے انتہا مختلف مزاج کے لوگ آتے ہیں اور کس طرح آپ ایک ہی لیول میں اور ایک سٹائل میں اور ایک ٹون میں ان سے بات نہیں کر سکتے so you have to have different style اور different انداز میں ان کے لیول پہ جا کے ان کو سمجھ کیا کرنا ہے اچھا ایک بڑی ہی خوبصورت بات ذہنی طور پر صحت مند انسان جو ہے وہ اکیلے بیٹھ کے بورنی ہوتا جو ذہنی طور پر صحت مند ہے اچھا یہ بڑی گہری بات اپنی کمپنی کو انجوائے کرتا ہے اپنی کمپنی کو انجوائے کرنا سائن ہے کہ آپ صحت مند انسان کیونکہ وجہ کے جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تو آپ خود ہوتے ہیں آپ خود ایک بڑی بور کمپنی ہیں آپ خود ایک بڑی عذیتناک شخصیت ہیں تو سب سے زیادہ عذیت تو آپ اپنے آپ کو دیں گے ایسے ہی ہے اسی لیے دیکھئے امام علی نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو تنہائی کا مومن آپ کی تنہائی باسم صاحب کا اس پر بڑا شاندار جمع ہے تو نے فرمایا کہ جاننا چاہتے ہو قبر میں تمہاری حالت کیا ہوگی جو تنہائی میں حالت ہے وہی قبر میں ہوئے 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 کلاریٹی کیا بات کلاریٹی کیا بات کہ یار جو تم آٹو بیٹھ کے سوچتے ہو جو بندہ اپنے دو چار گھنٹے اگر اسے گزار دیں پڑھ دیں اس کے بغیر بلکل یہ تو کمپنی ہے نا یہ تو ایسی ویسی کمپنی ہے یہ ایسی خوفناک کمپنی ہے کہ آپ ساری دنیا اس کو چھوڑ کے آپ اکیلے بیٹھیں کوئی پاس نہیں ہے اور آپ کو دو گھنٹے تین گھنٹے اپنے ساتھ بیٹھ تو کیا کریں گے جو گزار لیتا ہے وہ صحت مند ہے جس کو عذیت محسوس ہوتی ہے جس کو کوفت محسوس ہوتی ہے اچھا آخری بات جو ایک خیال آیا ہے اور وہ خیال کے ساتھ ہجک ہو گیا اسے تمند نہیں ہے اچھا جو خیال آیا ہے اور جھٹک دیتا ہے لَا هُلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّ کیوں ہے آپ اپنی طاقت چھوڑتے اس کی طاقت کو مانگتے ہو تو لَا هُلَا وَلَا اسی لئے وسفسوں پہ وہموں پہ یاد رکھی گا وسفسہ وہم خوف ذہنی طور پہ مریض بنانے کا سب سے بڑا سور سے بلکل ایسے پہترین گفتگو ہو گئی جی اب جتنے دیکھنے والے ہیں اور وہی والی بات جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا سب سے پہلے تو اپنے آپ سے سوال کرنا کہ کہیں ان تین لوگوں میں ہمارا شمار تو نہیں ہوتا اور تمام گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنی کمپنی کو انجوئی کرتے ہیں اگر آپ اپنی کمپنی کو اپنی جو جو ہیں وہ کس قدر مشکل میں ہیں اور یہ ہے جو ہوتی نوزرات یہاں پر ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لئے واپس آئیں گے ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے ساتھ رہیے آپ دیکھ رہے ہیں رمضان علم ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ